بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آلو کے چپلی کباب کی ریسپی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ ریسپی میں نے اپنی امی جان سے سیکھی تھی جب ہمارے گھر میں گیسٹ آتے تھے تو میری امی جان یہ والے آلو کے چپلی کباب بناتی تھی تو یہ بہت ہی مزیدار سے کرسپی اور خستہ اور بہت ہی یونک سا اس کا ٹیسٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گوش اور بیف کافی مہنگو ہو گیا ہے تو آلو سے بھی آپ اتنے مزیدار سے کباب تیار کرسکتے ہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تو فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو چار سے پانچ میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں میں نے یہاں پہ اسے پلر کی مدد سے اوپر سے چھیل لیا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ واش کر لیا ہے اور ایک بول لیا ہے میں نے یہاں پہ اور ایک کریشر لیا ہے ہم نے اس آلو کو موٹی والی جالی سے یعنی موٹے والے کریشر سے اس کو کریش کر دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو مٹ کے اندر ہی ہمارے جو آلو ہیں وہ یہاں پہ اچھے طریقے کے ساتھ ہو گئے ہیں کریش اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اگی فوڈ سیکریٹ کو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو یہاں پہ ہو گئے ہیں کریش اب اسے واش کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے پانی کا استعمال کرنا ہے کوشش کیجئے گا تھنڈا پانی استعمال کریں آلو کا کلر نہیں چینج ہوتا اس سے اور اس کے اندر جو ایک ایسٹ سا ہوتا ہے ایک پانی سا ہوتا ہے اس کی جو میل سی ہوتی ہے آلو کی ہم نے وہ اس کے اندر سے نکالنی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہاتھ کی مدد سے آلو کو واش کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا نچوڑ لینا ہے یعنی اس کا پانی بالکل ڈرائی کر دینا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے آپ نے جو آلو ہے ان کو آپ نے نچوڑ دینا ہے یعنی اس کا پانی رموو کر دینا ہے سٹین کر دینا ہے تو بس اتنی سی محنت آپ نے کرنی ہے اس کے بعد ہمارے جو کریش آلو ہیں وہ بن کے یہاں پہ ہو جائیں گے ریڈی اب کرتے ہیں انگریڈنس اس کے اندر ایڈ ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں سالٹ کا ایڈ کروں گا اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے گرین چیلی لی ہے میں نے یہاں پہ اور تھوڑا سا میں نے دنیا لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا کریش چیلی ون ٹیبل سپون آپ سپائسی لیول اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور کریش کورینڈر لیا ہے میں نے دنیا ہول لیا ہے تھوڑا سا میں نے ہاتھ کی مدد سے کریش کیا ہے ون ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون تھوڑا سا کریش کیا ہوا زیرے کا کباب کے اندر جتنے بھی مثالہ جات ہوتے ہیں اس کو آپ نے کرش کر کے ایڈ کرنا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزیدار سا آتا ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں انار دانے کا ایڈ کروں گا یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گا سٹارز پوڈر یعنی کن فلور پوڈر یہ بھی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ثری ٹیبل سپون آپ نے بھر کے ایڈ کرنا ہے سٹارٹنگ میں اور اس ریسیپی کے اندر آپ نے پانی کا استعمال نہیں کرنا ثری ٹیبل سپون ہم کن فلور ایڈ کریں گے اس کے اندر اور ہاتھ کی مدد سے اسے اچھے طریقے کے ساتھ گون لیں گے یعنی کباب کے لیے ایک میکچر ریڈی کر لیں گے اگر آپ کو لگے کہ ہمارے کباب کیا جو میکچر ہے وہ تھوڑا سا ڈرائی ہے یا لیکوڈ والا ہے تو آپ نے سٹارٹ پوڈر تھوڑا سا اور ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ کباب تھوڑا سا ڈرائی ہیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنا ہے اور اس طرح کی ایک ڈو ریڈی کر دینی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بناتے ہیں فائنلی اپنے چپلی کباب بہت ہی مزیدار سی یہ ریسیپی ہے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل گریس کر دینا ہے آپ نے اور اسی کے ساتھ آپ نے اس کو چپلی کباب والی شیپ دے دینی ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کوفتہ کباب کی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چپلی کباب کی شکل میں بنائیں گے تو یہ کچھے نہیں رہیں گے اندر سے تو فائنلی اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کے چپلی کباب بنا دینے ہیں اور ایک ٹماتر اوپر ہم نے اس کے ایڈ کرنا ہے یہ اپشنلی ہے آپ گرین چھلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ویڈاوٹ ٹماتر کے بھی بنا سکتے ہیں لو جی ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہیں وہ یہاں پہ ہو گئے ہیں ریڈی اب کرتے ہیں اسے فرائی فرائی کرتے ٹائم پہ آپ نے ایک سے دو چیزوں کا لازم خیال رکھنا ہے اوئل کا ٹمپریچر ایک تو آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اگوی فوڈ سیکریٹ کو اور دو سے تین میٹ کے لیے اس کو دونوں سائٹ سے لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم کک کریں گے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار سے ہمارے جو آلو کے چپلی کباب ہے وہ یہاں پہ بن کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ میری امی جان کے ہاتھوں کی ریسیپی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو دونوں سائٹ سے آپ نے دو سے تین میٹ کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ کر دینے ہیں یہ ریڈی اور آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کو اگی فوڈ سیکریٹ کی ریسیپیاں کیسی لگتی ہیں بہت شکریہ ان بین بائیوں کا جو ہمیں ڈیفرنٹ کنٹری سے لائک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی کوکنگ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں چائنیز اٹالین تھائی کنٹینیٹل عربی کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اگی فوڈ سیکریٹ کو جوئن کر سکتے ہیں تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین میٹ کے اندر دونوں سائٹ سے ہمارے جو آلو کے چپلی کباب ہیں وہ بن کے یہاں پہ ہو گئے ہیں ریڈی بہت ہی مزیدار سی یونک سی یہ ریسیپی ہے بچوں کی پسند ہے بڑوں کی پسند ہے تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک آپ اسے چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آئیں تو آپ ہائی ٹی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیے آب آدھ رہیے تھینکس وار واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ